فرمائے بات یہ تھی کہ امام ابو دعود رحمت اللہ علی نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی لکھا مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمت اللہ علی بھی لکھتے ہیں کہ حضرت تمیم داری اچھا علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمارت اس واقعے کو ممبر پر بیان فرمارے تھے اور چہرے پر تبسم تھا مسکرہات اچھا ایک یہ چیز بھی ہے کہ بعض اقابر نے اسی حدیث کی ابتداء میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو فرمایا کہ بیٹھو یا اکٹھے ہو جاؤ تو بعض نے فرمایا کہ ہمیں تھوڑا سا تاجب بھی ہوا یا حیرانگی بھی ہوئی کہ آج کوئی بات ہے ورنہ اس موقع پر تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا نہیں فرمایا بیٹھنے کے لئے نہیں فرمایا نماز ادا کی گئی مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمیم داری اب خلاصہ سنیں فرمایا یہ تمیم داری رضی اللہ تعالی نہیں ہے اچھا اکاوے نے یہ بھی لکھا ہے یہ پہلے عیسائی تھے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مسلمان ہوئے اللہ حضور جلال والاکرام نے صحابیت کا مقام بکشا اس لیے کہ ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ یہ سفر پر تھے اور سمندری سفر تھا حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ دو مختلف قبیلوں کے تیس آدمی بھی ان کے ساتھ تھے اور ایک ماہ کا سمندری سفر تھا اور یہ ایک جزیرے میں پہنچے اچھا بعض اقابع نے تو فرمایا کہ کسی اور راہ ہو لیے اور بعض اقابع نے فرمایا کہ اصل میں مہینہ بھر کا سفر تھا کھانے پینے کا سامان ختم ہوا تو ارادہ یہ ہوا کہ بھئی کہیں خشکی یا کوئی جزیرہ یا کوئی آبادی ملے تو ہم وہاں سے سامان خرد و نوش لے لیں فرمایا جب اس جزیرے پر آ کر اترے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑے بھئی کوئی آبادی ملے تو ہم کوئی سامان خرید لیں یا ضرورت کی اشیاء خرید لیں چلے تو آگے ہمیں ایک شئے نظر آئی اچھا علماء نے لکھا ہے شئے اس لیے اس کو لکھا گیا ہے کہ مختلف روایتیں اس کا مختلف روپ بیان کرتی ہیں بات کہتے ہیں کہ وہ عورت تھی اور عورت بھی ایسی تھی کہ اس کے بال اتنے بھیانت تھے اور اتنے لمبے تھے کہ وہ ان بالوں کو گھسیٹ کر چل رہی تھی بعض روایات میں اس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہ اکابر فرماتے ہیں اگر وہ دابہ تھا یا تھی تو پھر وہ عورت تو نہیں تھی اس لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ این ممکن ہے یہ اس کے مختلف مواقع اور مختلف مقام کے مختلف روپ ہوں کبھی وہ دابہ کی صورت میں اور کبھی عورت کی صورت واللہ آدم بھی حقیقت الحال حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے اچھا جب یہ نظرات ان کو دیکھا تو وہ تو پریشان ہو بھی یہ کیا ہے تو نہیں بھیانک کوئی انسان اوپری چیز دیکھے اور پھر انجانے سفر میں دیکھے تو بارال گھبرات تو انسان کو ہوئی جاتی ہے کچھ باتیں بتقاضہ بشریعت ہوتی ہیں اچھا وہ جب دیکھا فرمایا ہم نے ان کو دیکھا تو ہم تو دنگ رہ گئے اچھا اس نے ان کو دیکھا اس طرح انجان راہوں میں کوئی اوپری چیز آپ کو دیکھیں اور آپ اس کو دیکھیں تو گھبرات تو ہو جاتی ہے حضرت تمیم ایداری رضی اللہ تعالی عنوال سے پوچھا گیا بھئی تم کھون ہو کیا ہو اس نے کہا میں جساسا ہوں اچھا وہ بازہ کابل نے فرمایا ان بیچاروں کو تو ویسے بھی جان نکل رہی تھی اب دیکھا کہ وہ تو بولتی بھی ہے یہ اشکال تب پہتا ہوتا ہے اگر وہ دابہ والی روایت کو پیشے نظر رکھا جائے اچھا اس نے کہا میں جساسا ہوں بھئی جساسا کیا اس نے کہا تم جو ہے نا اپنا ایسا کرو جس راہ چل رہے ہو اسے آگے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ آگے بڑھو آگے تمہیں ایک بازہ کابل نے فرمایا کہ اس کا معنی محل باز نے فرمایا گرجہ گھر تھا واللہ ہوا عالم عمارت تھی بڑی کہ وہ تمہیں ملے گی تم جاؤ اچھا وہ بیچارے اسی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں آگے بڑھے آگے بڑھتے ہیں صاحب منحاج مسلم نے لکھا ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ کلیسہ یا وہ دیر یا وہ محل جو بھی تھا وہ نظر آیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ہم آگے بڑھیں کیونکہ بازہ کابل نے لکھا ہے کہ اس جساسہ نے ان کو یہ بھی کہا تھا تمہیں وہاں کوئی ملے گا تم جاؤ اور میں نے پہلے بتارس کیا کہ علماء نے لکھا ہے یہ آبادی کے تلاش میں تو تھے کہ کوئی آبادی ملے کوئی آدمی ملے تو ہمیں پتہ چلے کوئی چیزیں یا مل جائیں گی یا نہیں فرمایا جب ہم آگے گئے آگے گئے آگے گئے اچھا جب آگے گئے تو فرمایا کہ ہم نے وہاں پر وہ دیر یا وہ محل یا وہ کلیسہ ہمیں نظر آیا باز کابل نے فرمایا جو بھی تھا تھا عبادت گھر فرمایا جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا دیو حیکل آدمی ہے یا کوئی انسان ہے جسے دیکھ کر ہم تو دنگ رہ گئے ہم نے آج تک زندگی میں کبھی ایسا لمبا یا چوڑا آدمی ہم نے نہیں دیکھا اچھا یہ تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں یہ تاکہ ذہن ادر ادر نہ ہو یہ میں کوئی آپ کو ارز کیا تھا کہ محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ صحیح روایت ہے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے اس کو لکھا اور اقابر نے بھی لکھا سیاہ کی کئی کتابوں میں اور جیسے میں نے ابھی ابتدا میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اس کو بیان فرمایا اور حضور علیہ السلام تو اسلام پر جو انوار تاری تھے میں نے ابتدا میں ارز کیا کہ علماء نے لکھا ہے حضور جب بیان فرما رہتے تو حضور کے چہرے پر مسکرات تھی فرمایا ہے ہم نے تو کبھی اس کو اچھا وہ بندہ ہوا بھی تھا بعض مقامبر علماء نے لکھا حضرت تمیم ایداری رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے تھے اور وہ بندہ وہ بھی زنجیروں میں تھا اچھا اللہ تعالی علاماء خالد محمود صاحب کو سلامت رکھیں یہ علماء دیوبند کی رونک ہیں انہوں نے اپنی کتاب عقیدت الخیر العمم میں لکھا ہے کہ اس کو باندھا کس نے تھا بارحل کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر وہ بھی تفصیلات پڑھیں گے لیکن اب تو میرا دل ہے کہ کم از کم یہ باب آج تو ختم ہو ورنہ یہ پھر رہ جائے گا ابن سیاد پر ہی میرے حال میں یہ دوسرا یا تیسرا درس بن رہا ہے بارحل کسہ مختصر کریں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرما وہ بندہ ہوا تھا اس نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا فرماتے ہیں خیر وہ جب اس طرح کی کوئی چیز آپ کو یا ہمیں دیکھ لے تو ہمارا کیا حال ہوگا ایک تو مسافر ہیں اوپر سے جزیرہ ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے لوں ہم اس کو بعد نے اس کو میم کے ساتھ لکھا بعد نے اس کو بے کے ساتھ لکھا بارحل عبودعود شریف میں تو بے کے ساتھ ہی ہے فرمایا وہ نخلستان یہ بات ہے کہ وہ نخلستان تھا وہاں پہ اور مولا منظور احمد سیار کوٹی نے اپنی کتاب فضل محبود میں لکھا ہے کہ یہ جو بیسان کے بارے میں اس نے پوچھا تھا یہ اس زمانے میں اردن میں ایک شہر تھا اور وہیں یہ باغ تھا ان نے کہا وہ ہے یا نہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی آپ خود سوچیں کہ جس محفل میں حضور بیٹھے ہوں اور حضور فرما رہے ہوں کہ بتاؤ تو سامنے والے کا کیا عالم ہوگا صحیح بات ہے غلط بات ہے اور بولو تو صحیح فرما ہم نے ان سے کہا کہ نہیں وہ ہے آباد ہے اس پر گجورے لگتی ہیں گجوروں کا باغ تھا وہ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں مرا جواب سن کے کہتا ہے سوک جائے گا کیا ہو جائے گا فرما ہوئی ہے کیا عجیب بات ہے اچھا ابھی یہ جواب ختم ہی ہوا کہ پھر سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اپنا ایک چشمے کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہ چشمہ جو ہے اپنا ابھی بھی ہے کہ نہیں حضرت منظور احمد سیالکوٹی نے لکھا ہے کہ شام میں تھا وہ چشمہ غالباً بعض اقابے نے تبریہ کا نام بھی لکھا ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہے یا نہیں یا خوشک ہو گیا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہے ہے تو کہتا ہے خوشک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اچھا پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ امیوں میں ایک رسول نے جنم لینا تھا وہ پیدا ہو گئے یا نہیں اچھا یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو امیوں کے لیے نبی کا لفظ استعمال کر کے پوچھا ہے یہ کن کے لیے پوچھا ہے اکابر نے اس پر بڑی بحث کی ہے انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی اگر ہم زندہ رہے تو اچھا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پیدا ہو گئے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ نام کیا ہے ان کا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے سوالوں کے جواب کے دوران اس کو یہ بھی بتایا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پیدا مکہ میں ہوئے ہیں اب حجرت فرما کر مدینہ چلے گئے ہیں اب مدینہ میں ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر مجھے کہتا ہے ہاں ایسا ہونا تھا وہی ہوا ہے ایسا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں محران ہے اس کی باتیں سن کر یہ کیا کہہ رہا ہے حضرت تمیم داری فرماتے ہیں جب ہم یہاں تک وہ پہنچا تو ہم نے کہا کہ بھئی اتنے سارے سوالات ہم سے کر لیو تم کون ہو اتنے سارے سوالات ہم سے کیو کبھی اردن کے شہر کے بارے میں پوچھتا ہے کبھی تبریہ یا شام کے چشمے کے بارے میں پوچھتا ہے کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے اچھا حضرت تمیم داری نے فرماتے ہیں ہم نے کہا تم خود کون ہو اس کا جواب انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد وہ مولانا امین اکاروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں تھک گئے اہداستان کہتے ہیں